ہائی میں اس مطر کے دانے سے کچھوڑی بناوگی تو میں کچھوڑی بنانے کیلئے یہاں پہ مطر کے دانے لیوں اور اس میں ہین ڈالوں گی آپ چھوٹکی بڑھ لے سکتے ہیں یا پھر چھوٹی چمچ سے ہاف چمچ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ میرچے لیجئے آدھی ایک انچ کے برابر ہے اور یہ جیرہ چینی اور نمک یہ میں نے چوپی لیا ہے یہ میں تیل پہ دوں گی جب میں تیل کرم کروں گی اس پہ میں جیرہ دوں گی اور یہ پیسیوی مطر ادھرک اور مرچ ہین کے ساتھ میں تھوڑی چینی اور تھوڑا سا نمک دوں گی تو چلیے یہاں میری کڑھائی گرم ہو گئی ہے اور میں نے دو چمچ سادھا دین لیا ہے تو اب میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے اسے ساپ سے میں یہاں سے کہ اچھا یہ میں نے تھوڑا ستو لیا ہے ایک چمچ کے جیسا میں نے یہاں پہ جیرہ ڈال دیا ایک چھوٹی چمچ سیدھا میں اس میں پیسٹ ڈال دوں گی کیونکہ جیرہ چٹک کیا ہے چھوٹی 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 چ چینے کا ستتو وہ میں نے یہاں پر ٹال دیا ہے اس سٹیج بھی اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اچھی خاصی ٹھوڑی ٹرائی ہو گئی ہے تو ستتو آپ کی مرضی ہے آپ ٹال سکتے ہو نہیں بھی ٹال سکتے ہو اور جیسا مجھے چاہیے تھا پیسا یہ ہو گیا ہے تو اب میں اسے تھوڑا ٹھنڈا کروں گی جب تک یہ ٹھنڈا ہوگا میں آٹا گھوٹ لیتی ہو یعنی اس میں لیا ہے میدہ تھوڑی سٹیل یا گھی آپ لے سکتے ہو اور تھوڑی سی نوک تو اب اس کو کوتھیں گے اس کے لیے تھوڑا سا میں گنگونا پانی لے رہی ہوں اور گنگونا پانی سے اسے کوتھیں گے اس میدے کو بہت نرم نہیں کریں گے جیسے پوری کا میدہ آٹا گھتے ہیں یہاں میدہ اس حساب سے رکھیں گے تو یہاں میری گنگونا پانی ہو گئی ہے تو میں اسے بھی لے لیتی ہوں میری آٹا اتنا گھتنی کے لیے دھنیس میں ایک کپ پانی لیا تھا تو یہ کھا کپ ہے اس میں اور یہ میدہ ہو گئی ہے آٹا بھی آپ لے سکتے ہو میں نے آج میدہ لیا تو یہ ہو گئی ہے تو میں اسے اچھے سنمسگنے کے بارد اور یہ میں نے رکھا ہے مطر کا پیسٹ جو اس میں بھر کے کچھوڑی بناوں گی آج تو اسے تھنڈا ہونے دیا ہے تب تک یہ آٹا اچھے سے گوٹھے دیا ہے تو ابھی اس طرح سے چھٹے چھٹے پیڑے گنا لیا تھے میں نے میدہ کے اور انہیں یہ ٹیپ کر کے پردھرن یا میدہ اور کسی بھی چیز میں ہم لوگیوں گھومائیں گے جس سے تھوڑی بڑی بھی سی بڑی ٹیپ سکی رنچ ہے جس اکنے یہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ اکتی سی بڑی بنایں گے اور اس کو رکھیں گے اور اس کیوں کو بند کر دے گے یہاں مٹر کا جو پیس تھا وہ میں نے اس میں بھر دیا ہے اور تھوڑی سے ہاتھ سے کھوماتے ہوئے تو یہ میں میری پہلی اور یہ دوسری چن میں اسی تھوڑا تھوڑا سا بھریں گے بہت زیادہ نہیں بڑھیں گے یہ فرق نہیں لگے گا پھر تو ایسے کر کے پھولڈ کر کے ہاتھ سے ہاتھ سے تھوڑی ایسے چھٹا کرتے ہیں چھٹے دیں گے جس سے بہت زیادہ چھٹے دیں گے ہمیں چھٹے دیں گے پھولی سی کچھاڑی اور اسے سرپ کریں گے آگو کی سبجی کے ساتھ اور آپ بھی بھلیں گے آپ بھی بتائیے آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہوں تھانکیو میری چھمی کی کچھاڑی اور سبچی ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو ابھی میں اسے سرف کرنے چاہ رہی ہوں اور آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو فالو کیجئے گا ہائی گائز یہاں میں آلو کی سبچی بنا رہی ہوں تو آلو میں نے بوائل کر لیا ہے بیکاوز میں مطر کی کچھاڑی بنا رہی ہوں اس لیے میں آلو کی کچھاڑی کی سبچی بنا رہی ہوں آلو کی سبچی تو یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر لیا ہے اور آلو میں ڈالنے کے لیے میں نے یہاں جیرہ تیش پتہ چینی نمک پاوڈر جیرہ پاوڈر دھنیا ہلری مرچ یہ کستوری میتھی ہے فرش کیا ہوا ہے یہ دھاپا یا ڈیوڑینج کے جیسا ادرگ گھرسا ہوا ہے گریٹ کیا ہوا ہے اور یہ میں نے ایملی بھنگا کے رکھی ہے اور یہ ایک سکھی مرچ ہے تو اب یہاں پہ تیل میرا گرم ہو پیا ہے تو ابھی میں یہاں پہ تیج پتے ڈالوں کی چیلی ڈالوں گے چھوٹی 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 ہیں ابھی میں ہاں پہ آلو بھی ڈال دوں گی اس سٹیج پہ چھوٹی 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 چ یہاں پہنچہ پہلے سے اسے پہلے سے پہلے کر کے رکھتے ہیں اب یہاں پہنچہ سارے مسائلے ڈالیں گے اور آلو کی سٹھ جائے گی یہاں پہ میں نے مسائلے ڈال دیئے ہیں سارے جیرا، دھنیا، مرچا کھلڑی کٹ کستونی نمک چینی اس طرح سے مسائلے چلا لوں گی جس سے مسائلے فرنج ہے اچھے سے میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں چلا رہی ہوں تو اس پہ بھی کھوڑی 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 ہے سلکت آئی ہوا کھوڑی 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 مole زنگ مریف جے کر گیا ہے یہاں ہو کر دی لے اس پہ میرے میں آپ کیا ہے ہاں ہو کروں legislation WHP اس پہ بھی ہارے ہو کریں کھوڑی کے ہارے ہو کروں آلو رہی ہو گئے ہیں میں یہاں انگلی کا پانی دے رہی ہیں یہاں پہ یہ اندر میں جو بھی کڑا بہت ہے آپ چھاٹ سر دے سکتے ہو یہ ہو گئی میری چھتاری چھتی روڑی آلو رہی سکتی اسے آپ پروٹھا روڑی چھتی سکتے ہو اچھا اس میں دینے کوڑا اور پاہی یہ میں تھوڑی سی پاہی اور ایڈ کر رہی ہوں گواپ کلر بھوٹھے ہو یہ سچ میں بہت کھا ہوتا ہے کھا ہوں میں اور آپ اسے پوڑی پروٹھا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس پیسلی میں اسے کچھاڑی کے ساتھ بناتی ہوں چونکہ میری گھر میں سب کو پسند آتے ہیں تھوڑا سا اب یہ تھوڑی سی اوڑی ہے آپ دیکھ رہے ہو تیل الگ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سبجی پھیڑی ہو گئی ہے یہ ہو گئی کچھاڑی کی سبجی دیتی ہے موسیقی